اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق تفسیر سورة البقرہ کی آیت نمبر 249 سے لے کے 242 تک 249 سے لے کے 252 تک ہے فَلَمَّا فَاسَلَتْ عَلُوتُ بِالْجُنُودِ كَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَاحَرٍ فَمَنْ شَارِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اِغْتَعَرَ فَغُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَارِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْحُمْ جب تعلوت جو تھے وہ لشکر لے کے نکلے قال آنہو نے کہا إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے ایک نہر کے ساتھ ان کو پیاس بہت صغط لگی ہوئی تھی ایک نہر آنے والی ہے تو جیس نے فَمَنْ شَارِبَ مِنْهُ جیس نے اس نہر سے پی لیا فَلَيْسَ مِنِّي وَمُجْسَ مِنْ نَيْهُ وَمَنْ لَمْ يَتْعَمُهُ اور جو جیس نے نہ پیا جیس نے چکھا نہیں ہے فَإِنَّهُ مِنِّي وَمُجْسَ ہے إِلَّا مَنْ اِغْتَعَرَ فَغُرْفَةً صرف ایک چلو ایک چلو پانی پینے کی اجازت تھی ایک چلو سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں تھی یہ اللہ کی طرف سے ازمائش تھی کہ کون سچے لوگ ہیں اور کون جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو مخلص ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اخلاص ہے اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو کوالٹی پسند ہے کوانٹیٹی پسند نہیں ہے اگر اللہ چاہے اللہ نے بارہا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اگر اللہ چاہے تو اللہ سب کو نیک کر دے سارے لوگوں کو اللہ نیک کر دے لیکن وہ زبردستی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے اور خواہشات بتا دیں لذتیں بتا دیں انسان کی نیچر کو گناہ کی طرف لگا دیا زیادہ تر انسان کی جو نیچر ہے خود گناہ کی طرف خود بخود چلی جاتی ہے اس کے باوجود یہ دیکھنا کہ کون اللہ والا ہے اور کون اپنی خواہش والا ہے یاد رکھئے گا دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ رحمان کے بندے ہوتے ہیں کچھ شیطان کے بندے ہوتے ہیں رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنی خواہش کو نہیں دیکھتے رحمان کے احکامات کو دیکھتے ہیں انہیں ہی کو فالو کرتے ہیں لیکن جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں وہ تو شیطان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان کا بندہ ہے وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ چاہیے جو مخلص ہوں اسلام کی ڈیمانڈ ایسے لوگ ایسا بننا ہے کہ کسی کی پرواہ نہ ہو صرف اپنے اللہ کی پرواہ ہو نہ اپنی جان کی پرواہ ہو کسی بھی دنیا ہی نہیں نیکی کریں تو صرف اللہ کے لیے اور پرواہ کریں تو صرف اللہ کے تو ان لوگوں کو پیاز سخت لگی ہوئی تھی ان کی آزمائش کی گئی کہ ایک چلو پانی اپنی جان بچانے کے لیے صرف پی سکتے ہیں اس سے زیادہ جو پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی بہت کم لوگوں نے اللہ کے بندے ہر دور میں کم رہے ہیں وہاں ان لوگوں نے لوگ تو زیادہ تھے تین سو تیرہ لوگ جو تھے صرف بچ گئے تھے جنہوں نے چلو ایک پانی پیا تھا یعنی اعتاد کی تھی باقی لوگوں نے پیٹ بر کے پیا جب پیٹ بر کے پانی پی لیا تو ان کے حمد ہی نہ پڑی جلود کا مقابلہ جلود جو تھا بہت بڑا بادشاہ تھا بہت طاقت والا تھا اور ان کے پاس اسلحہ جدید تھا ہر قسم کا اسلحہ تھا انتداد بھی بہت زیادہ تھی اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا تو ان کو دیکھ کے جنہوں نے پانی زیادہ پی لیا تھا وہ گبرا آگئے اور باگ گئے حمد کنہوں نے کی لڑائی کنہوں نے کی جنہوں نے نبی کی اپنے جو بادشاہ تھا جو نبی نے بنایا تھا اللہ کے طرف سے جنہوں نے ان سے اکثر نے پانی پی لیا مگر بہت تھوڑوں نے تھوڑے لوگ تو اللہ کے بندے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں اللہ اگر زبردست ہی کرنا چاہے تو کوئی بندہ گناہ نہ کر سکے فرشتے گناہ کر سکتے ہیں نہیں ان کے پاس طاقت ہی نہیں ان کا سافٹوئر گناہ والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کی جو روح ہے آپ آسان الفاظ میں سمجھے یہ سافٹوئر ہے انسان کا جسرا کمپیوٹر کا ہوتا ہے یہ سافٹوئر اللہ نے فیڈ کر دیا ہوا ہے انسان کو تو چونکہ اس میں زبردست ہی نہیں اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے اور چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے اختیار جب انسان کو دیا جاتا ہے تو بگڑ جاتے ہیں دولت آجائے لوگوں کے پاس بگڑ جاتے ہیں اوہدہ مل جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں اگر لوگوں کے پاس کوئی یعنی حالت جب انسان کی چینج ہوتی ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصلیت پر رہتے ہیں اکثر لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں دولت احدہ شہرت یہ دو تین ایسے وائرس ہیں ایسی چیزیں ہیں جیسے انسان کی اصلیت اکثر جو ہیں کھو دیتے ہیں کام لوگ ہوتے ہیں جو باقی رکھتے ہیں فَلَمَّا جَا عَوَزَاهُ جَبُتْ نَحْرَ کُو پاس پار کر لیا وَاللَّذِينَ آمَنُو اور ایمان والوں نے کہا مَا آہُو کَالُو وہ ساتھ تھے انہوں نے کہا ایمان والوں نے بھی پار کر لی دوسروں نے بھی پار کر لی نہیں تھے تو وہ ایمان والے لیکن دیکھیں کلمہ تو پارڈا کھا تھا نا انہوں نے ہے تو بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن ان کا ایمان چونکہ پختہ نہیں تھا سو اللہ نے ان کو لیدہ کیا ایمان والوں کو لیدہ کیا نا سمجھا رہی ہے ایمان والوں کا لیدہ ذکر کیا اور ان کا لیدہ ذکر کیا ایمان اور اسلام میں فرق ہے اسلام ہوتا ہے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان کہلائے گا لیکن مومن نہیں کہلائے گا جیسا سورة الحجرات میں اللہ نے کہا وَقَالَتِ الْعَرَبُ عَمَنَّ عَرَابُ نے کہا ہم ایمان لے آئے اللہ نے کہا یہ نہ کہو ہم ایمان لے آئے بلکہ کہو ہم اسلام لے کے آئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں جگہ اس نے نہیں پائی ایمان جب انسان کے دل میں آتا ہے تو پھر انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے لیکن دین کے اوپر حرف نہیں آنے دیتا اپنی ایمان کے اوپر حرف نہیں آنے دیتا ان کو پیاس تو لگی ہوئی تھی لیکن انہیں پانی اتنا ہی پیئے جتنی اجازت تھی تو جن لوگوں نے زیادہ پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا آج ہم نہ تو جلود کم قابلہ کر سکیں گے نہ اس کے لشکر کم قابلہ کر سکیں گے وہ تو بڑے پاورفل لوگ ہیں لیکن اب جن لوگوں کو اللہ سے ملنے کی امید تھی یقین تھا اب مجھے یہاں بتائیں کہ کیا جو لوگ دوسرے ساتھ تھے جو میں پانی زیادہ پی لیا تھا وہ بھی تو اللہ کے رستے کے لیے نکلے ہوئے تھے نا ظاہری طور پر تو اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے تھے نا اللہ نے ان کو لیدہ کر دیا کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا آخرت پر اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ایمان والا یہ نہیں کہہ سکتا جس کے دل میں ایمان پختہ ہے وہ قیامت کو دیکھتا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ امتہ نہیں ہے سو وہ اطاعت کرتا ہے جو ڈاما ڈول ہوتا ہے جس کو شاک ہوتا ہے وہ نہیں کرتا آج بھی جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو یقین ہے کہ نبی کی باتیں سچی ہیں قرآن کی باتیں سچی ہیں اس لیے جب قرآن پڑھا جاتا ہے وہ روتے ہیں رونا ایسے ہی آجاتا ہے رونا ایسے تو نہیں آتا نا رونا تو آپ سمجھ لیں کہ جذبات کی ایک آخری سٹیج ہوتی ہے تو وہ جب قرآن پڑھتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے آپ کو کوئی مزاق میں کہے جو میں آپ کو قتل کر دوں گا ساتھ دانتن کال رہا ہو پریشن ہی ہوگی نہیں ہوگی اگر وہ یقین ہو دشمن ہے آپ کا کہے میں قتل کر دوں گا پریشن ہی ہوگی کہ نہیں پتہ یقین ہے پھر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الادہ کر دیا دیکھیں ایک ہی قوم کے لوگ ہیں اللہ نے ان کو الادہ کر دیا دوسروں کو الادہ کر دیا اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے تھے انہوں نے کہا کم من فیعت ان قلیلت ان غالبت فیعت ان قصیر کتنے ایسے گروہ ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بڑوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں ہمیں پریشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے واللہ ہمارے سابرین اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب جلوت اور اس کا لشکر ظاہر ہوا انہوں نے کہا ایمان والوں نے دعا کی اے اللہ ہم پہ صبر عطا فرما و ثبت اقداما اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ و انصرنا علی القوم القافرین اور قافر لوگوں کے اوپر مدفع قوت ان کے اندر ہے کی دیکھیں مضبوط ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی کر رہے ہیں اے اللہ ہماری مدفرمانا فہازموہم بیزن اللہ ان تھوڑے سے لوگوں نے ان کو شکست دے دی جیسے تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو بدر میں شکست دی ایک ناممکن سی بات ہو گئی اسلحہ ان کے پاس نہیں کیونکہ پاس اسلحہ ہی نہیں ہے یہاں بھی یہی حال تھا فہازموہم بیزن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ انہوں نے ان کو شکست دے دی و قاتلہ دعوود و جلوت دعوود علیہ السلام جو تھے جو بعد میں نبی بنے ہیں بہت جوان تھے بہت قوت والے تھے اور جلوت نے لکارہ کہ آئے ہے کسی کے اندر میں طاقت میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوود علیہ السلام نکلے اور اس کو قتل کر دیا و آتاہ اللہ الملک پھر اللہ تعالیٰ نے دعوود علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی اور حکمت بھی بادشاہت سے مراد بادشاہت تھے اور حکمت سے مراد نبوت انہی کے بیٹے پھر سلیمان علیہ السلام دعوود علیہ السلام کو زبور ملی ہے یہ اللہ کے رسول تھے ان کے بیٹے نے پھر پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے سلیمان علیہ السلام نے وَعَلَّمَهُمْ مِمَّا يَشَاؤُ جو جو اللہ نے چاہا اس کو سکھایا ترنم میں وہ گاتے تھے گاتے کیا تھے اللہ کے گیت گاتے تھے اللہ کی حمدوسنا بیان کرتے تھے بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں وہ گانے گاتے تھے وہ کوئی اللہ معاف فرمائے ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے جس سے کسی نبی کی بارے میں ہم ایسا لفظ نہیں بول سکتے تھے کیا آپ لوگوں نے ان کو جو یہ دل جلے پھرتے ہیں ان کو نبیوں کے ساتھ ملا دیا ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے گانے تو وہ گاتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ نے کہا کہ شاعر جو ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت گمراہ ہوتے ہیں وہ ایسے گانے نہیں گاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی حمدوسنا بیان کرتے تھے جس کے پرندے پرندے جو تھے ہوا میں ہوتے تھے تو وہ جو ہے ترنم ریدم اتنی پیاری تھی ان کی ترنم اتنا پیارا تھا کہ پرندے ٹھہر جاتے تھے سنتے تھے کہ کتنی پیاری باز آ رہی ہے ضبور ضبور جو ہے نا ضبور ساری کی ساری زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمدوسنا ہے تو اس کی تلاوت کرتے تھے جیسے آج بھی اگر آپ لوگ تلاوت سنیں تو دل کو ارام ملتا ہے ایک علاج کرنے کی کئی صورتیں ہیں ایک ہے تلاوت تراپی تلاوت سے بھی علاج ملتا ہے جن مریضوں کو نہیں ارام ملتا جو لوگ آخری سٹیج پہ ہوتے ہیں لاہور میں آج بھی کہیں ایک ہسپٹلز میں لوگوں نے سورہ رحمان اس کو کہتے ہیں سورہ رحمان تراپی کے ذریعے علاج کیا ہے جو وینٹی لیٹر وینٹی لیٹر کوئی اوپر آخری مریض ہوتے ہیں تو وہ پڑے ہوتے ہیں ان لوگوں نے سورہ رحمان سے شفا پائی ہے سن کے یہ سننا بھی یہ لیکچر سننا ان سے جذبات ابرتے ہیں تلاوز سنتے ہیں تو دل کو لذت ملتی ہے سکون ملتا ہے اس سے بھی کئی علاجات علاج ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کا موجزہ ہے تو وہ ایسے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں کے ساتھ روکتا نہ دفعہ نہ نہ کرتا لفع صادیت العاز و زمین میں فساد برپا ہو جاتا ظالم تو پھر ظلم ہی کرتے رہتے اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرعون آیا اس کے لئے موسیٰ کو ضرور پیدا کیا جو بھی اگر کوئی نینہ ہوتا اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ بابیلوں کو بیجتا ہے جو اس کے اس کا جو تکبر ہے اس کو خاک میں ملاک کے آؤ نمرود کے بارے میں جو روایت کی جاتی ہے مچھرا آ گیا کسرا جو تھا نا کسرا اس کے بیٹے نے اس کو قدل کر دیا تھا تو جو بھی ظالم شخص ہوتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے مرواتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ فوج بیج دیتا ہے اس کو مرواتا ہے اللہ تعالیٰ برماتا ہے یہ اللہ کا حصول ہے جب زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے جب ظالم جو ہوتے ہیں حادثیں بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے ہاتھ توڑنے کے لئے کوئی نہ کوئی اپنی مخلوق کو ضرور بیجتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے یعنی ظلم جب جتن بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے روکنے بے بندوبست کرتا ہے تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یہ قرآنِ مجید یہ عام چیز نہیں ہے آپ پر اس کو حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو چکا ہے کل انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جس جس نے بھی ہمارے ساتھ جو لائیو سنتے ہیں جو یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں جس جس نے جتنا جتنا ٹائم دیا اللہ تعالیٰ ہمارے اس ٹائم دینے کو قبول فرما کے ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں بلندیاں عطا فرمائے پریشانیوں کو دور فرمائے ہمارے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے قرآن کی رونک سے قرآن کے نور سے عباد فرمائے اور اس ٹائم دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نعم البدل عطا فرمائے ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو سول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہ سارے کے سارے ہمیں معاف فرما دے اور قرآن کی حکمت عطا فرمائے آمین تم آمین اقول قول حضا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین